بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل قد جرت عادت المیزانی جینا میزان سے منطق بنا ہے اور نسبت کر دیا ہے میزانی تو ہی میزان والے منطق والے وہی منطقی اسے منطقی جینا ہے ایسے میزان جینا قد جرت عادت المیزانی جینا انہم یعبرون عن الموضوع بیجا وعن المحمول بیبا منطقیوں کی یہ عادت جاری ہے ان کا یہ طور طریقہ ہے کیا کہ یہ لوگ موضوع کو قضیہ حملیہ کا جو موضوع ہے اس کو جاسے اور محمول کو باسا کلو انسان انہمانوں نے کہیں گے کلو جا با فمتہ ارادو تابیر عن الموجبت الکلیا یا قولونا کلو جا با تو جب یہ لوگ موجبہ کلیا کی تابیر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کلو انسان انہمانوں نے کیا کہیں گے کلو جا با ایسے موجبہ جزیہ ہے تو بازو الحیوان انسان نہیں کہیں گے بلکہ بازو جا با سالبہ کلیا ہے تو لاشیع من الانسان بے فرسن نہیں کہیں گے لاشیع من جا با سالبہ جزیہ ہے تو بازو الحیوان لحسن بے انسانن نہیں کہیں گے بلکہ بازو جا لحسن با ایسے موجبہ کلیہ ہی نہیں موجبہ کلیہ ہوکی موجبہ جزیہ ہو سالبہ کلیہ ہوکی اپرا پڑ چکے ہو نا ہر جا باز باز جا باز باز جا بانیز ہی ہیچ اس جا بانیز سنواتا ہے یا نہیں بتایا تھا وہی بتاتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں مقصود ہم من ذالک الاجاز ان لوگوں کا مقصود اس سے کیا ہے ایجاز ہے ایجاز کا مطلب اختصار ظاہر سے پڑ چکک اکلیہ انسان حیوانوں کے اندر اختصار نہیں ہے اکلیہ جا با کے اندر کیا ہے اختصار مختصر ہے کہ نہیں ہے کلیہ جا با مختصر ہے کس سے کلیہ انسان دوسری وجہ کیا ہے دفع و تواہ خمل انحسار انحسار کا وہن دور کرنا ہے انحصار کا وہم مثال کے طور پر اگر یہ لوگ موجبہ کلیہ کی مثال کلو انسان ان حیوانوں دیتے تو وہم اس طرف جاتا کہ شاید موجبہ کلیہ کی یہی مثال ہے آپ لوگ نو کی ایک مثال بتا دی گئی انسان تو سمجھتے ہیں کہ بس انسان ہی ایک مثال ہے ایسا کچھ توڑو ہے اور انسان بھی نو ہے حیوان کی جتنے بھی افراد ہیں سب نو ہی تو ہیں تو انسان بھی نو ہے فرس بھی نو ہے ہمار اسات کلب لومڑی چیتا یہ سب کیا ہیں نو ہی تو ہیں تو موجبہ کلیہ کی مثال اگر یہ لوگ کلو انسان ان حیوانوں سے دے دیتے تو شاید رہی میں اس طرف جاتا کہ موجبہ کلیہ کی مثال اسی میں منحصیر ہے یعنی موجبہ کلیہ کی مثال صرف یہی اور جب کلو جابہ بغیر مادے کے ذکر کیا بات سنگاگی تو آپ جس مادے سے چاہو بنا لو کلو انسان ان حیوانوں بناو یا کلو انسان ان نادقن بناو یا کلو انسان ان ذاہقن بناو یا کلو سنیجن ناجن بناو جسا ہو بناو سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے تو ان کا مقصود اس سے کیا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں ایک تو اختصار ہے کہ مختصر ہے یہ کلو انسان ان حیوانوں سے اور دوسرا انحصار کا وہم دور کرنا ہے انحصار سمجھ گئے اگر مادے کے ساتھ مثال پیش کرتے تو آپ کا یہ وہم جاتا کہ موجبہ کلیہ کی مثال صرف اسی مادے میں ہیں اور جب بغیر مادے کی مثال دیا تو آپ جس مادے میں چاہو موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ کی مثال بنا سکتے ہو سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے فصل قضیہ حملیہ ہے اس میں موضوع پر محمول کا حمل ہوتا ہے بلو انشان حیوانوں میں انسان پر حیوان کا کیا کیا گیا حمل کیا گیا حمل کیا چیز ہے باسمہ کی حمل کہتے ہیں جن دو چیزوں کا مفہوم الگ الگ ہے جن دو چیزوں کا مفہوم الگ الگ ہے ان کو وجود کے اعتبار سے ایک قرار دینا وجود کے اعتبار سے ایک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ پائے جا رہے ہیں ایک موضوع کے ساتھ پائے جا رہے ہیں مثلا انسان کا مفہوم کیا ہے ہیوانِ ناطق ہے ہیوان کا مفہوم کیا ہے جس میں نامی حساس متحرک بل ارادہ ہے دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے کی نہیں ہے میکنہ جب آپ نے کہا کلو انسانین ہیوانوں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ساتھ ہیوان کیا ہے پائے جا رہا ہے ہم انسان ہیں تو ہیوانیت ہمارے ساتھ ہے کی نہیں تو انسان اور ہیوان دونوں کا مفہوم اگرچہ الگ الگ ہے مگر جب اس کا وجود ہوتا ہے تو ایک ساتھ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہے انسان کے ساتھ ہیوان کا وجود ہے کی نہیں ایسے ہم نے کہا کلو فرسن ہیوان ہر گھوڑا ہیوان ہے تو فرس کا مفہوم الگ ہیوان کا مفہوم الگ مگر جب کلو فرسن ہیوان کہا تو جو گھوڑا ہے وہ ہیوان ہے کی نہیں ہیں تو وہاں فرض کے ساتھ ہیوان کا وجود ہوا کی نہیں ہوا تو حمل کا مفہوم یہ ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے دو الگ الگ چیزوں کو وجود کے اعتبار سے ایک قرار دے دینا کہ اگرچہ یہ مفہوماً دونوں الگ الگ ہیں مگر ان کا وجود ایک ساتھ ہو رہا ہے کہ انسان اور ہیوان ایک ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی الگ ہو ہیوان کوئی الگ ہو سمجھ گئی نہیں سمجھ گئی زیدن قائمون کہا زید کا مفہوم ہو رہے قائم کا مفہوم ہو رہے مگر جب زیدن قائمون کہا زید کھڑا ہے تو قیام زیدی کے ساتھ نہ پایا گیا زیدن نائمون کہا زید کا مفہوم الگ نائم کا مفہوم الگ مگر زیدی کے ساتھ نائم پایا جا رہا ہے زید نمازی سمجھ رہے ہو زید کا مفہوم الگ نمازی کا مفہوم الگ ہے مگر جب زید نمازی ہے کہا تو نمازی الگ زید لگ ایسا ہے زیدی کے ساتھ نمازی کا وجود ہے سمجھ گئے چلو فصل الحملو بعض دن میں آگئی منطقیوں کے نزدیک حمل کا معنی کیا ہے سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے یہ گائب ہیں اس کا حمل نہیں ہے جس پر آپ لوگ مسکر آ رہے یہ حمل کا معنی کیا ہے منطقیوں کی اسطلاح ان کی بول چال میں حمل کا معنی کیا ہے اتحاد المتغاہرین فی المفہوم بحسب الوجود متغاہرین فی المفہوم کیا مطلب مفہوم کے اعتبار سے دو الگ الگ چیزوں کا وجود کے اعتبار سے ایک ہو کہ مفہوم اگرچہ دونوں کا الگ الگ ہے مگر دونوں کا وجود ایک ساتھ ایک ہی موضوع کے ساتھ نہ دونوں ہیں انسان ایک موضوع ہے اسے کے ساتھ نہ حیوان موجود ہے کلو انسان ناتق ان کہا تو انسان اور ناتق انسان کا مفہوم ناتق کا مفہوم مگر آپ بتا ہے ایک ساتھ دونوں ہیں کہ الگ الگ دونوں ہیں ففی قولی کا زیدن کاتب و عمرن شائرون ٹھیک ہے آپ کے قول زیدن کاتب یہ قضیحہ شخصیہ ہے عمرن شائرون زید کاتب ہے عمر شائر ہے اس میں مفہوم زیدن مغائرن لمفہوم کاتب زید کا مفہوم کاتب کے مفہوم کے کیا ہے لیکنہما موجودان بھوجود واہد دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے لیکن دونوں موجود ہیں بھوجود واہد ایک وجود کے ساتھ یعنی ایک ہی موضوع ایک ہی محل میں نہ دونوں ہیں آپ نے کہا تپائی ہری ہے تپائی کا مفہوم الگ ہری کا مفہوم الگ ہے مگر یہ تپائی ہے تو تپائی ہرا ایک ساتھ پایا گیا کیا الگ الگ دونوں ہیں تیپائی یہ الگ ہے ہرا الگ ہے آپ نے کہا تختہ سیاہ کالا ہے بلک بورڈ کالا ہے تو بلک بورڈ کا مفہوم تختہ سیاہ کا مفہوم الگ ہے آپ بتاؤ دونوں ایک ساتھ ہیں کیا الگ الگ ہے بس سمجھ گئے آپ کہتے ہو گمبت ہرا ہے تو گمبت کا مفہوم الگ ہرا کا مفہوم الگ مگر جب گمبت ہرا ہے تو اب گمبت ہرا الگ موجود ہیں کیا ساتھ موجود ہیں ایسے وَقَذَا مَفْهُومُ عَمْرٍ وَشَائِرٍ مَدْغَائِرُن اسی طرح عمر کا مفہوم عمر شائرون نہ کہا تھا اسی طریقے سے عمر کا مفہوم اور شائر کا مفہوم مفہوم عمر و شائر سمجھ گئے ہیں دو واو ہے عمر کے ساتھ واو آتا ہے عمر اور عمر میں یہ فرق ہے عمر اور شائر کا مفہوم الگ الگ ہے وَقَدِتْ تَحْدَا فِي الْوَجُود جبکہ دونوں وجود میں کیا ہیں کیا مطلب وجود میں ایک ہونے کا دونوں ایک ساتھ نہ موجود ہیں ایک ساتھ نہ پائے جاتے ہیں سمجھ گئے ہیں اب حمل کی تعریف کرنے بعد حمل کی دو قسمیں ہیں پھر منطقیوں کے نزدیک حمل کی دو قسمیں ہیں لَأَنَّهُ اِنْكَانَا بِبَاسِ تَوْتَفِي اَوْذُو آپ کہتے ہیں زیدن زو مالی زیدن زو مالی زیدن فی الداری زیدن فی السوقی یہاں پر زید پر حمل فی کے واسطے سے یا زو کے واسطے سے ہے ایک حمل یہ بھی ہے ایک زیدن قائمن ہے اس میں فی اور زو کا واسطہ نہیں تو کہتے ہیں اگر حمل فی یا زو یا لام کے واسطے سے جیسے المالو لزیدن مال زید کا ہے الکتابو لعمرن کتاب عمر کی ہے الفاقہتو لفاقہانی میوہ میوہ فروش کا ہے سمجھ گئے تو فرماتے ہیں حمل کی دو قسمیں ہیں لَأَنَّهُ اَلِأَنَّا الْحَامَلَا اس لیے کہ حمل اگر فی یا زو یا لام جاررہ کے واسطے سے ہو جیسے کہ آپ کے قول زیدن فدداری المالو لزیدن خالدن زو مالن ہے نا تو یسمل حملہ بالاشتقاق تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے حمل برشتقاق حمل برشتقاق کس کو کہیں گے کہ موضوع پر محمول کا حمل فی حرف جار کے واسطے سے ہو یا لام جاررہ کے واسطے سے ہو یا زو کے واسطے سے سمجھ گئے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكُ اور اگر ایسا نہ ہو کیا مطلب یعنی فی زو یا لام کے واسطے سے نہ ہو ہے نا بلکہ خود ایک چیز دوسری چیز پر بیلا واسطت حد الوسائد ان واسطوں کے بغیر معمول ہو یقالو لہو الحملہ بالمواقعات تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے حمل بالمواقعات جیسے عمرن طبیبن بکرن فسیحن عمر ڈاکٹر ہے بکر فسیح ہے اب بتاؤ عمر پر طبیب کا حمل ہوا بکر پر فسیح کا حمل ہوا دیکھ رہے ہو یا کوئی واسطہ ہے عمرن شاعرن کا عمر شاعر ہے نظر نگار ہے نظر نگار ہے اب بتائیں امر پر یا زید پر جو حمل ہوا طبیب کا فسیح کا شاعر کا کاتب کا قائم کا یہ سب کسی فی ذو علام کے واسطے سے ہے بلکہ خود ایک چیز دوسری چیز پر ان واسطوں کے بغیر محمود ہے سمجھ گئے فسل تقسیم آخر للحملیہ قضیہ حملیہ کی ایک دوسری تقسیم کل موضوع کے اعتبار سے پڑھا تھا جیسا موضوع ویسا قضیہ کا نام یہ حملیہ کی تقسیم ایک دوسری تقسیم ہے موضوع الحملیت انکانہ موجوداً فی الخارج یہ حملیہ کی تقسیم وجود کے اعتبار سے ہے کہ حملیہ کا موضوع جو ہے وہ خارج میں موجود ہے یا ذہن میں موجود ہے پاسنج آگئی یا نا خارج میں موجود ہے نا ذہن میں موجود ہے بلکہ فرزن موجود ہے اگر خارج میں موجود ہو تو اس کو خالجیاں بہتنے خارج کا مطلب خارج یعنی ذہن ایک ذہن کے اندر وجود ہوتا ہے ایک شئر خارج میں ہے اور ایک اس کا ہم نے تصور کیا تو ذہن میں نہ اس کا وجود ہوا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب خارج کے اندر پائی جاتی ہیں جب ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں بھی ان کا وجود ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایک موبائل ہے ٹوپی ہے ٹپائی ہے بوتل ہے یہ سب خارج میں ہے کی نہیں ہے ہم نے ان کا تصور کیا تو ذہن میں بھی موجود ہیں کی نہیں موجود ہیں تشخص آتے ذہنے کے ساتھ سمجھو نہیں سمجھو آپ کیمرے کے اندر لیتے ہو تو اس میں ایک وجود اس کا ہو جاتا کی نہیں ہوتا ہے خارج میں کیمرے میں آپ ٹی وی لگاتے ہو تو اس کے اندر اس کا ایک وجود ہو جاتا کی نہیں ہو جاتا تو ذہن بھی ایک قسم کا کیمرہ ہے ایک قسم کے میموری ہے جیسے خارج کے چیز میموری کے اندر کیمرے کے اندر موجود ہوتی ہے ایسے ذہن میں آپ کے موجود ہے کی نہیں موجود ہم آپ سمجھ رہے ہیں کی نہیں کبھی کبھی خارج میں موجود نہیں ہوتا دنیا سے وہ چلا جاتا ہے مگر ذہن میں موجود رہتا ہے کی نہیں موجود رہتا ہے آپ سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئی چیز غاب ہو گئی روٹی ہے خارج میں آپ نے کھا لیا مگر پوچھا کیسی روٹی تھی کتنی بڑی تھی تو بتاتے ہیں کتنی بڑی تھی ایسی تھی بھی اسی تھی سب ذہن میں ہے کی نہیں ذہن میں ہے کیا کیا کھاتے پیتے ہو کھا لیا خارج میں اس کا وجود نہیں مگر ذہن میں اس کا وجود ہے کی نہیں وجود ہے ہم نے یہ کھایا تھا ایسی پاوروٹی تھی یہ تھا وہ تھا ایسی ویڈیانی تھی دنیا بھر کا نقشہ رہتا ہے سمجھ کے ایک نظر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے خارج میں اس کا ایک وجود ہوتا ہے پروگرام ختم ہو جاتا ہے مگر زہن اس کا نقشہ رہتا ہے کی نہیں رہتا ہے کہ خالی موبائل ہی کے اندر رہتا ہے اے موبائل ہی اگر غائب ہو جائے تو زہن کے اندر وہ شئے محفوظ ہے کی نہیں محفوظ ہے پوری ترتیب رہتی یہ آئے وہ آئے فلاں ایسی تقریب وہ تقریب یہ ایک دن وہ ایک دن سب ہوتا ایک نہیں ہوتا وہ سب تو حملیہ کی ایک دوسری تقصیب موضوع الحملیت ان كان موجوداً في الخارج وكان الحکم فيها باعتبار تحقق الموضوع ووجوده في الخارج حملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہو کس میں موجود ہو وكان الحکم فيها اور حملیہ میں حکم حملیہ میں حکم تحقق اور وجود کا ایک معنی تحقق کہو ثبوت کہو وجود کہو یہ سب مترادف لفظ ہیں یہ سب کیا ہے تحقق ثبوت وجود استقرار یہ سب کے سب کیا ہے مترادف ہیں سب کا ایک معنی ہے سمجھے رہا نہیں سمجھے وكان الحکم فيها اور اس قضیہ میں حکم موضوع کے تحقق تحقق مطلب یعنی موضوع کے وجود فیر خارج کے اعتبار سے ہو کیا مطلب یعنی اس قضیہ میں جو حکم لگایا گیا موضوع پر وہ اس اعتبار سے کہ وہ خارج میں کیا ہے موجود ہے مثلاً یہ بوتل ہے یا خارج کے اندر موجود ہے بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو اب ہم نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ بوتل بڑا ہے چھوٹا ہے سبند گئی کہ نہیں سمجھ گئے تو اب جو حکم لگایا ہم نے یہ اس اعتبار سے کہ خارج میں کیا ہے موجود ہے ہم نے کہا انسان خارج میں موجود ہے تو حملیہ میں حکم موضوع کے تحقق اور موضوع کے وجود فیر خارج کے اعتبار سے یعنی اس حیثے سے کی وہ خارج میں ہے تو قضیاء کا نام کیا رکھا جائے گا خارجیہ ہم نے کہا تختہ سیاہ کالا ہے اس اعتبار سے کہا کہ خارج میں یہ موجود ہے سیاہ انسان کوئی خارج میں ہے لکھ رہا ہے اب نے کہا انسان پر کاتب کا جو حکم ہم نے لگایا اس عدبار سے کہ خارج میں وہ کیا ہے موجود سمجھ میں آرہی باگر وَإِنْكَانَ مَوْجُودًا فِي الزہنِ اور اگر موضوع خارج میں نہیں بلکہ کہا موجود ہو ذہن میں تو کچھ چیزیں تو وہ جو صرف ذہن میں موجود ہوتی ہیں سمجھ رہے ہو جیسے انسان اور انسانو کلی انسان کیا ہے کلی ہے اب بتاو کلی جو ہے کس کو کہتے ہیں مفہوم کی نہ قسم ہے مفہوم کی نہ دو قسم ہے کلی اور جزی مفہوم کا وجود مفہوم تو کہتے ہیں مَا حَسْلَا فِي الزہن جو چیز ذہن میں ہو اسے کو نہ مفہوم بولتے ہیں تو کلی یہ خارج میں ہے کلی خارج میں ہے اب نے کہا آل انسانو نوعن انسان نو ہے تو نو کیا ہے یہ مفہوم کی ایک نہ قسم ہے جی نو یہ خارج کے اندر نہیں بلکہ کہا ذہن کے اندر اور اگر حکم بے تبارے خصوص وجود ہی في الزہن اور اگر حملیہ میں حکم موجود کے صرف وجود ذہنی کے دبار سے ہو بے تبارے خصوص وجود ہی في الزہن کیا مطلب یعنی شفی سے دبار سے کہ وہ ذہن میں موجود ہیں سمجھے گا اور اگر حکم موضوع کے خاص وجود ذہنی کے دبار سے ہو تو قضیہ کا نام ذہنیہ ہے کیا ہے ذہنیہ جیسے الانسانو کلی جن الانسانو نوع الہیوانو جنس آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو یہ افضاہ کو خاصت الماشی عرض عام آپ بتائیں انسان کا نوع ہونا ہیوان کا جنس ہونا انسان کا کلی ہونا الناتق فصل ناتق فصل ہونا یہ سب کیا ہے یہ ذہن میں نہیں ہوتا کیونکہ فصل نوع جنس خاصت عرض عام یہ سب مفہوم کی قسم ہے اس کی قسم ہے مفہوم کی قسم کیا کلی کلی کی یہ سب قسمیں ہیں تو جو چیز ذہن میں ہوگی تو اس کا وجود ذہن میں ہوگا کیا خارج میں ہوگا بعض سمجھ گئے یہ سب جو آپ دیکھتے ہو گھوڑا گدہا ہم کہتے ہیں نوع ہیں بعض مجھ گئی وہ نوع جو ذہن میں ہے تو اس کے افراد ہیں سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے اس کا مصداخ ہے سمجھ گئے نا جہاں انسان موضوع ہے تو وہ انسان جو کلی ہے جس انسان کو ہم کلی کہتے ہیں یعنی آل انسان کلی یہ وہ ذہن میں ہے اور جو خارج میں دیکھتا ہے انسان یہ اس کا فرد ہے بات ذہن میں آ رہی ہے خارج میں جس کو آپ دکھاؤ گے یہ سب کیا ہیں جزی ہیں سب کیا ہیں یہ جزی ہیں جزی ہیں کیا ہے کیا ہے خارج میں کلی نہیں موجود ہوتی خارج میں کلی کے افراد ہوتے تو انکانا الحکم باعتبار تقدر ہی في الواقع اور اگر حملیات کے حکم نہ تو موضوع کے وجود خارجی کے اعتبار سے ہو اور نہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو بلکہ باعتبار وجود ہی في الواقع واقع عام ہے واقع چاہے وہ ذہن میں ہو اور چاہے وہ خارج واقع کا مطلب جو چیز واقع ہو ثابت ہو تو وقو ذہن میں بھی ہوتا ہے اور خارج میں بھی ہوتا ہے اور اگر حکم واقع کے اعتبار سے ہو بہتبار تقرر ہی ہے وہاں تحقق ہی کہتا ہے یہاں تقرر ہی تو تحقق تقرر یہ سب ایک معنی ہے بہتبار تقرر ہی کا مطلب بہتبار وجود ہی ہے تقرر کا معنی وجود اور اگر حملیات میں حکم واقع میں موضوع کے تقرر موضوع کے تحقق موضوع کے وجود کے اعتبار سے ہو کیا مطلب ما عزلین نظر عزلین نظر کا معنی قطع نظر قطع نظر کا معنی کیا ہوتا ہے یعنی ہم نہ خارج کی طرف نظر کریں اور نہ ہم ذہن کی طرف نظر کریں یعنی ذہن اور خارج سے نظر کو پھیر لیں اس سے سرفی نظر کرتے ہوئے صرف ہم دیکھیں کہ واقع میں وہ ہے کی نہیں ہے اب وہ چاہے واقع خارج کے اعتبار سے چاہے ذہن کے اعتبار سے کیونکہ واقع دو حال سے خالی نہیں یا تو ذہن میں ہوگا یا کہاں میں ہوگا خارج اور اگر حملیہ میں حکم واقع میں موضوع کے تقرر اور وجود کے اعتبار سے ہو ما عزلین نظرین خصوصیت ذرف خارج ابھی ذہن خارج ایک ذرف ہے ذہن ایک ذرف ہے جیسے بوتل جو ہے پانے کا کیا ہے ایک ذرف ہے عزمیگی ایسے ذہن بھی کیا ہے ایک ذرف ہے جس میں نفعومات موجود ہوتے ہیں خارج ایک ذرف ہے جس کے انر اشاہ خارجیہ موجود ہوتا ہے تو اگر حکم موضوع کے وجود واقعی کے اعتبار سے ہو ذرف خارج ذرف ذہن کی خصوصیت سے صرف نظر کرتے ہوئے کیا مطلب آنی ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ خاص کر ذہن میں ہے یا خاص کر کہاں ہے خارج میں ہے ان سب سے ہم ہٹ کر کے ہم بولے تو اس قضیہ کا نام کیا رکھا جائے گا حقیقیہ جیسے الاربعات و زوجن چار کیا ہے جوڑا ہے چار کیا ہے جفت ہے جفت جوڑا سمجھتے ہو نا جو برابر بڑھ جائے اب بتاؤ الاربعات و زوجن کا الاربعہ موضوع ہے زوجن کیا ہے میمول ہے یہاں پر چار کے اوپر جو جفت کا حکم لگایا گیا یا یہ کہ اس ستت و وعف الثلافہ چھے تین کا دونہ ہے تین کا ڈبل ہے سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے آپ بتاؤ چھے کے اوپر جو دعف کا حمل کیا گیا ہے یہ سب کی ستبار سے کیا خاصی ستبار سے کہ جب وہ خارج میں ہو تب وہ جوڑا ہوگا یا جب زہن میں ہو تب یہ بلکہ ظرف خارج اور ظرف زہن کی خصوصیت یعنی خاص وہ خارج میں ہو یا خاص زہن میں ہو تب وہ جوڑا ہوگا یا دونہ ہوگا کیا ایسا ہے یہ تو خارج یا ذہن ان دونوں ظرفوں کی خصوصیت سے صرف نظر کر لیں ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ خاص ذہن میں ہیں یا خاص خارج میں ہیں لیکن صرف اس اعتبار سے کہ وہ واقع میں ہیں باتے میں کیا ہے تو اس کو کیا بولیں گے قضیعہ اپیتیہ چار جوڑا ہے شیطین کا دونہ ہے سمجھ رہے ہو چلو بس اتنا پڑھو لیکن موسیقی